کیا بارت ہے ویڈیو کے اوپر آپ نے کلک کر دیا ہے آپ دیان سے سنیں گا کہیں پہ من جائیے گا اس ویڈیو کے اندر آج میں نے جو ٹریٹنگ سٹیٹیجی ایکسپلین کی ہے کروڑا اپسن کی دیکھیں تیس ویڈیو کا پورا ویڈیو ہے اور فل کورس میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دیا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک ایسی سٹیٹیجی میں نے آپ کو بتا ہی ہے کہ اس کے اندر بلکل بھی رسک نہیں ہے کوئی سٹریس نہیں ہے کوئی انڈیکیٹر آپ آپ کو زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں نے جو کہا ہے اس کو آپ فالو کریے اور دو ہزار تینے جار دو ہزار تینے جار ڈیلی ملتا رہے گا مینیوم کیپٹل کے ساتھ لیکن اس کے لیے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا کچھ بھی سکیپ نہیں کرنا ہے بھائی جو بھی میں بول رہا ہوں اس کو دیان سے دیکھئے گا آٹھ سے دس اگزامپل میں نے دیا ہے لائی مارکٹ کے ساتھ جی ہاں آٹھ سے دس اگزامپل اگر آپ بلکل نہیں ہو کروڑ اپسن کے اندر پھر بھی آپ اس کے اوپر ٹریڈ کر پاؤ گے اب جائیے اور پورا ویڈیو دیکھئے تھینکیو آئی ہوپ کی سٹارٹنگ کے ساٹھ سیکنڈ آپ نے اس ویڈیو کے دیکھے ہوں گے اس کیپ نہیں کیے ہوں گے اور اس کے بعد یہ آپ یہاں پہ آئے ہوں گے تو فٹا فٹ سے میں آپ کو سٹیٹیجی سمجھانا شروع کرتا ہوں سارا دھیان آپ کا یہاں پہ اور ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے کہا کی کال اور پٹ دونوں باہے کرنے ہیں تو ابھی اس کا میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں سٹارٹنگ میں آپ سمجھ لیجئے دیکھئے مان لیجئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کروڈ آئیل بولیس ہے اپ سائیڈ میں جانے والا ہے چنتہ مت کریے پوری سٹیٹیجی میں بتاؤں گا کب بائے کرنا ہے کب سیل ٹارگیٹ سٹاپ اور سب لیکن ہم دونوں کیوں بائے کر رہے ہیں ہیج کرنے کے لیے مان لیجئے آپ نے کال بائے کیا اور وہ آپ کے اگینس گیا مارکٹ گرنے لگا تو آپ کا جو لوس ہوگا نا وہ بہت لیمیٹیٹ ہوگا کیونکہ اکیلا اگر آپ نے کال لے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جتنا وہ گرے گا اتنا آپ کا لوس ہوتا جائے گا لیکن اگر ساتھ میں پٹ ہے یا پھر پٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں کال ہے تو سمجھ میں آئے گا میں پورا ویڈیو آپ دیکھئے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اگر میں آج دیکھوں تو یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ مطلب یہ لائنیں کیا ہیں اس کے لیے ریزیسٹنس ہے اب لائنیں جتنی دور ہوں گے ایسا کی نہیں یہ لائن اور ایسا بھی نہیں یہ لائن تو میڈ کی جو لائنیں ہوں گی مطلب یہ ابھی کے حساب سے ٹھیک ہے آج کے حساب سے وہ اس کے لیے ریزیسٹنس ہوں گی مطلب پوری پوسیبلیٹی ہے کہ یہ لائن یا پھر یہ لائن سے یہ گرے اور نیچے کی جو لائنیں نزدیک مطلب یہ یا پھر یہ یا پھر لاسٹ میں یہ تو یہ جو زون ہے یہ آپ پر زون ہے مطلب یہاں سے یہ اوپر کی طرف جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ سپورٹ کا کام کریں گی اور یہ لائنیں اوپر کی جو لائنیں وہ اس کے لیے ریزیسٹنس کا کام کریں گی جیسا کی آج آپ دیکھ رہے ہو یہاں سے یہ ایک بار گرہ بھی دوسری بار بھی اس نے کوسس کی لیکن گر ہی رہا ہے اور یہاں سے اس کو ٹچ کر کے ہی اوپر کی طرف چلا گیا تو اس طریقے سے یہ لائن ورک کریں گی اچھا اب آپ کہو کہ ہمیں کب بائے کرنا ہے ہمیں کب سیل کرنا ہے تو رکی اس کیپ مت کریے بتا رہا ہوں میں اس میں دو کنڈیسن ہیں یا تو آپ ریزیسٹنس کے جب نزدیک آئے تب آپ کیا کرو آپ اس کو سیل کرو گے اب یہاں پہ میں صرف کال اور پٹ کی بات کروں گا یہ فیوچر کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اوپسن ٹریڈر کے لیے ہے تو مان لیجے سیل کا سیگنل بنا سیل کب کرنا ہے جب ریزیسٹنس کے نزدیک آئے گا تب اچھا ریزیسٹنس ہم کس کو کنسیڈر کریں گے اس کے لیے بھی کنڈیسن ہے مان لیجے یہاں پہ یہ بارہ بجے ہیں یہاں پہ تو یہ ریزیسٹنس اس کو تم کنسیڈر کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی نزدیک ہے اس کو یہ بریک کر کے ترنت جا سکتا ہے کھر یہ آج اس کو ٹیچ کر کے نیچے گیا ہے لیکن اتنا نزدیک جو ریزیسٹنس ہوگا اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے تو ہم کس کو کنسیڈر کریں گے اس کو تو اب بارہ بجے جو پرائز ہے اس کو دیکھو کیا پرائز ہے ساتہ جار چار سو پیچاسی اور یہ کہاں پہ ہے ساتہ جار پانسو چھے سو کیاس مطلب بروبر ہے سو پوائنٹ سے زیادہ اوپر کی طرح پہ تو اس کو ہم ریزیسٹنس کنسیڈر کریں گے تو جب یہ لائن کو چھوے گا پرائز ہے تب ہم یہاں سے پوٹ لیں گے اب دیکھئے گیم شروع یہاں سے ہوتا ہے پوٹ لیں گے جیسا کہ ہمارا سٹیٹیجی ہے پیوٹ کا اس کے ساتھ میں ہم کیا کریں گے پوٹ وہ بھی کون سا لینا ہے دیکھئے جن کے پاس ایک لٹ کا مارجن ہے وہ اس کی اوپر ٹریڈ نہیں کر پائیں گے ان کے لئے الگ سٹیٹیجی بنے گا وہ آپ دیکھئے گا لیکن فیلال جو دو لٹ میں کام کر سکتے ہیں ان کے لئے ہے یہ تو کون سا پوٹ لوگے آپ ساتھ ہزار پانسو کا یا چھے سو کا تو اس ٹائم پہ جو بھی کوٹ چل رہا ہے اس کا آپ لوگے اس ٹائم پہ کیا کریں گے ہم سات ہزار پانسو کا یا چھے سو کا پوٹ لیں گے اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے اس سے چار سو پوائنٹ پانسو پوائنٹ اوپر کا کال لے لیں گے اگر مارکٹ وہاں سے گر رہا ہے اچانک سے تو جو ہمیں لاؤس ہے وہ لیمیٹیڈ ہو اور دیکھیں ایسے میں آپ کو کیا زیادہ سٹریس نہیں رہے گا آپ کو سٹاپ لاؤس کے کیلکولیسنس نہیں کرنے پڑیں گے ٹارگیٹ کی اس کی کسی کی بھی چنتہ نہیں رہے گی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بس کب مجھے پچیس تیس پوائنٹ کا دونوں کے بیچ کا گیپ مل جائے اور میں لے کے نکل جاؤں اب میں نے جب بیک ٹیسٹ کیا لائی میں دیکھا تو اس کے اوپر جب بھی یہ پوزیٹیو آ رہا تھا مطلب ہمارے فیور میں تب یہ تھرٹی، فورٹی، فپٹی پوائنٹ تک پوزیٹیو تھا اور جب یہ ہمارے فیور میں نہیں تھا فیوریبل نہیں تھا الٹا باغ رہا تھا تب ہمیں جو لاؤس ہو رہے تھے وہ رہے تھے دس پوائنٹ، بارہ پوائنٹ، پندرہ پوائنٹ، اٹھرہ پوائنٹ ان سوٹ لاؤس جو ہے وہ آدھا ہو رہا تھا ہماری پروفٹ سے جب بھی ٹارگیٹ دے رہا تھا ابھی دیکھئے ٹارگیٹ لینا بھی آپ کے اوپر ہے جب آپ کو ایسا لگی کہ چلو بھائی دو لوٹ لیا ہے میں نے مجھے ساٹھ ہزار ستر ہزار کا جنرلی مارجن لگتا ہے دو لوٹ میں پچاس ساٹھ ستر کا تو آپ کو دو جار مل رہے تو نکل جاؤ آپ ہے نا دیکھئے اس کا ایک اور پارٹ آئے گا یہ پارٹ ٹو ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے کہا اور اس کے بعد پارٹ ٹری آئے گا پارٹ فور بھی آئے گا سنگل لوٹ والوں کے لئے تو آپ کو میرا ہر ایک ویڈیو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور جو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ پروفٹ کرتے ہیں ابھی میرا ایک سٹوڈنٹ ہے یہاں کا لوکلی ہے انہوں نے دس ہزار لگا کے اننیس ہزار گر لی ہیں دس میں سے صرف اور صرف یہی سٹیٹیجی کا یوز کر کے جن کو بھی پروف چاہیے وہ پروف میرے پاس ہے میں آپ کو دے دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا فوریکس کی بات کر رہا ہوں حالانکہ لیکن سٹیٹیجی یہی تھا فرق یہ تھا کہ ان کے پاس دس ہزار تھے تو دس ہزار میں انڈین مارکٹ میں نہیں ہو سکتا انہوں نے فوریکس میں کیا اور دس کے بیس کر لیے اور ایسا نہیں کہ ایک مینہ دو مینہ لگا ایک ویک صرف ویک میں ڈبل کر لیے اور ایسا بھی نہیں زیادہ لوٹ لیے انہوں نے ایک اور دو مائکرو بس مطلب ایک یا دو مینہ ہی لیے لیکن سٹیٹیجی کا اس کا یوز کیا ہنڈرڈ پسند مجھے فالو کیا میرے سارے ویڈیوز دیکھے انہوں نے اب یقین نہیں کروں کہ سو سے زیادہ ویڈیوز دیکھ لیے انہوں نے کروڈ آئل کے میرے یہ چمتکار بھی ہو سکتا یہ آپ کو مجھے واتس اپ پر بتائیے اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہو تو اچھا آپ پس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ چیز کیا آپ نے سمجھ آیا اگر مارکٹ یہاں سے نیچے کی طرف آ رہا ہے یہاں پہ یہ اس کے لئے سپورٹ ہوگا سو پوائنٹ نیچے ہے یہاں سے بارہ بجے سے سو ڈیوڑھ سو پوائنٹ تو اس کو سپورٹ کنسیڈر کریں گے اس کو نہیں کریں گے کافی نزدیک ہے پورے چانسیز ہیں کہ بریک کر کے یہاں تک آئے آپ کہو گے سر اس کے بھی چانسی سے بریک کر کے نیچے آئے گا تو اس لئے تو ہم دونوں سائٹ لے رہے ہیں کوئی چنتہ ہی نہیں ہے ایک چیز ہے کہ جب مارکٹ میں مومنٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ دونوں سائٹ کچھ ملے گا نہیں جائے گا تو جب مومنٹ کم ہو جائے اس کا تب اس کو آپ یوز مت کریے گا تھوڑا پرابلم ہو سکتا یا پھر میں اس کا اپ ڈیٹ لے کے آؤں گا تو پھر اس حساب سے کریے گا لیکن ابھی کے لئے میرے حساب سے یہ چلتا رہے گا تو جب یہاں پہ آئے گا مان لیجی یہاں پہ آئے گا یہ پرائز کیا ہے سات ازار تین سو اسی تو ہم کیا کریں گے یہاں سے کیا لگ رہا ہے اپر سائٹ جائے گا تو اسی پرائز کا ہم کال لے لیں گے سات ازار تین سو کا یا سات ازار چار سو کا سات ازار تین سو کا لوگے تو بیٹر ہے لیکن آیا نہیں وہاں پہ آجا اب ایک پریکٹیکل کر کے مطلب دیکھتے ہیں پچھلے دن کے اندر ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کوئی مومنٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر اس کا ہائی اگر ہم دیکھیں سات ازار چھے سو پچھپن اور یہاں پہ تو کوئی رکے گا نہیں تو یہ اس کا دیکھیں سات ازار پانچسو صرف ون ہن ہنڈڈڈڈ ان فیفٹی پوائنٹ کا مومنٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے اپنے کو تو پتا نہیں تھا سٹارٹنگ میں ایسا ہونے والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بارہ بجے چلتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہاں پہ بارہ بجے آپ نے نوٹ کیا کہ چلو اس کو تو رجسسنس کنسیڈر نہیں کریں گے اس کو سپورٹ کنسیڈر کریں گے گیپ دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے یہ اس کا اور اس کا تو یہ چلے گا تو اس کے پاس آئے گا تو ہم کال لیں گے لیکن یہ دیکھیں کہ کب آیا ہے اس کے پاس آٹھ بجے اب آپ سوچو دو گھنٹے ہی بچے ہیں تو ایسے میں پھر ٹریڈ نہیں کرنا ہے آیا نا آٹھ بجے نو بجے دس بجے ٹریڈ نہیں لینے اس سے پہلے آ رہا ہے تو لینے پھر یہاں پہ تو کیا ہے کہ دونوں ساری وہ گس جائے گا اور آپ کو دس پندرہ بیس پوائنٹ آپ کے چلے جائیں گے یا پھر آپ کیا کر سکتے ہو دوسرا آپ گیم یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہائی اور لو کے بیچ کا گیپ اگر سو ڈیٹھ سو کے بیچ میں آ جائے جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ سات آزار پانسو تریپن اور یہ ہیں سات آزار چھے سو پچپن تو یہ سو پوائنٹ کا گیپ ہو گیا ہے مطلب سو پوائنٹ یہ اگر بڑا ہے تو پورے چانسی سے ہے کہ وہاں سے یہ پچاس ساٹھ ستر ریکوور ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو کچھ ہے نہ کچھ مل سکتا ہے اور پھر اب اس کو دس ساڑھے دس گیارہ تک رکھ سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں اگر ارلی اینٹری ہوا ہے تو اب رکھ سکتے ہو ابھی ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں اگر مان لیتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں اس سے آگے میں اور بھی آپ کو بہت سارے اگزامپل دکھاؤں گا رکیے گا یہاں پہ سات آزار چھے سو پچپن تھا تو ہم کیا کریں گے سات آزار چھے سو کا یا سات آزار سات سو کا پٹ لیں گے اوکی چلیے واپس چلتے ہیں یہاں پہ اور یہ کروڈ سات آزار سات سو سوری یہ لوگ سمارٹ نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے اپنے کو کیا چیئے چلیے پٹ لگا لیتے ہیں کوئی بھی اب دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتا دونوں کا اگزامپل دیکھیں گے نا کیا فرق پڑتا ہے دونوں میں سے اچھا اور اب ہم یہاں پہ مندی کر رہے ہیں تو کول کون سا لیں گے چار سو پانچ سو پٹ اوپر کا مطلب آٹھ ہجار کا لے لیں گے آٹھ ہجار ایک سو کا پٹ لے کے چلیے دونوں دیکھ لیتے ہیں آٹھ ہجار ایک سو کا چلیے ہوں گیا چاروں کا چارٹ اوپن کر لیتے ہیں چلیے یہ ہو گیا سات ہجار سات سو یہ سات ہجار چھے سو یہ اپنا اٹھ ہجار ایک سو اور یہ اپنا آٹھ ہزار اوکی کتنے بجے یہاں پہ یہ ہوا ہے تو یہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں آٹھرہ پچھپن مطلب چھے پچھپن پہ یہاں پہ تو یہ کینڈل ہم پکڑ لیتے ہیں تو آٹھرہ پچھپن پہ سبی کے ریٹ ہم نوٹ کر لیتے ہیں سات آزار پانچ سو کب کا کرنا ہے یہ پچیس آگسٹ کا مطلب کل کا اوکی چلیے ساڑھے گہرہ بجے تک ہم اس میں رکھ سکتے ہیں جب تک مارکٹ بند ہو رہا ہے اس سے پہلے نکلنا ہے تو نکل سکتے ہو یہ دیکھیں آٹھرہ پچھپن کتنا ہے یہ تھری نائنٹی ایٹ کا اوپن پرائز ہے تو ہم ایک روپیا مہنگائی لیں گے ہمیسا وہ کنسیڈر کر لیں گے تو تھری نائنٹی نائن لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ یہ میں نے لیا تھری نائنٹی نائن پہ اوکی چلو یہ ہو گیا سات آزار سات سو کا پی یہ سات آزار چھ سو کا پی یہ آٹھ آزار کا سی یہ آٹھ آزار ایک سو کا سی آجا اب اس کو کہاں پہ یہ کہاں پہ ملا میں سات آزار چھ سو کا اٹھرہ پچھپن پہ چلتے ہیں دیکھئے تین سو پچاس ہم کیا کریں گے تین سو اکیانوے کر دیں گے اوکی اب آٹھ ہزار ایک سو کا دیکھ لیتے ہیں اٹھرہ پچھپن ونیٹی تھری ہے ونیٹی فور سو ار یہ آٹھ ہزار ایک سو کا ہے ونیٹی فور اب آٹھ ہزار کا دیکھ لیتے ہیں بہت محنت لگتا ہے بھائی ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا لائک کر دو یار ونیٹی فور اوکی تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہائیسٹ فیلی دیکھتے ہیں دیکھیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں سب سے جیدہ گیپ دکھا ہوگا جائر سی بات ہے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تیس پندرہ کو تیس پندرہ کو اس کا ویلیو ہے چار سو اچھا پانسو دو کا ہائی بھی ہے یہاں پہ تو ہم بیچ گا لے لیتے ہیں چار سو چھانوے لے لیتے ہیں کیونکہ اوپن ہونے کے بعد تھوڑا یہ اوپر بھی گیا ہوگا تو فور نائنٹی سکس کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ یہ ہمیں ملا فور نائنٹی سکس تو ان دونوں کا پھر ہم ٹوٹل کریں گے سبی کا اوکے اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو میڈل پرائز ہے فور تھرٹی فائی فور تھرٹی فائی اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سو انتیس سور یہ ہے آٹھ ہزار ایک سو ایک سو انتیس دیکھیں یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ اب کل مجھے دو لوگوں نے یہ کہا کہ سر آپ اتنا ڈیٹیلیں بتاتے ہیں ان بہت مزہ آتا ہے ہمیں بہت ہیلپ ملتا ہے تو مجھے پتا ہے بہت لوگوں کو اس سے ہیلپ ملتا ہے سپون فیڈنگ سے اچھا اب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں پہلے سات ہزار چھے سو کا اور آٹھ ہزار کا سوری یہ دیکھیں ٹوٹل کتنا تھا فائی سکسٹی فائی جب لیا تھا تب اور جب بیچا تب کتنا ہے فائی ایٹی ایٹ یہ دیکھو فائی سکسٹی فائی فائی ایٹی ایٹ ٹھیک ہے آجا اور اب اس کا اور اس کا ٹوٹل کرتے ہیں کتنا ہے پانسو تیرہ سی یہ فائی ایٹی تری اور اس کا اور اس کا دیکھتے ہیں سکس ٹوٹی فائی ٹھیک ہے اگر سات ہزار پانسو کا پی اور آٹھ ہزار ایک سو کا سی لیا ہوتا تو اس کا ٹوٹل سکس ٹوٹی فائی ہوتا سکس ٹوٹی فائی اچھا اب کتنا ملا دیکھئے اس میں اس میں ملا اپنے کو ٹوٹی ٹوٹی پوائنٹ اور اس میں اپنے کو ملا ٹوٹی ٹو پوائنٹ اگر سات ہزار چھے سو کا پی لیتے ہیں اور آٹھ ہزار ایک سو کا سی لیتے ہیں تو ان دونوں کا ٹوٹل ہے پانسو پینتیس تو کیا کریں گے ہم فائی تھرٹی فائی کر دیں گے ہم اگر اور پھر بیچا کتنے میں دونوں کو فائی سکسٹی فور فائی سکسٹی فور کتنا گے پہ دونوں کا انتیس پوائنٹ کا اس کا ہے تیس پوائنٹ کا اور اس کا ہے پورٹی ٹو پوائنٹ کا ایوریج پکڑ لیتے ہیں تھرٹی پوائنٹ اس میں ملا ہمیں آپ نے کیا کہ آپ نے کچھ نہیں گیا آپ نے دونوں خرید لی ہیں بس کب خریدیں جب سو ڈیر سو پوائنٹ کا مومنٹ ون سیڈڈ آ گیا اور اوپر یہ دیکھیں تین تین رجیسٹنس تھے یہ رجیسٹنس کے پاس بھی تھا تو آپ نے اس کو سوری یہ دیکھئے ایک دو تین رجیسٹنس ہیں یہ رجیسٹنس کے پاس تھا دونوں کے اور صبح سے آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ بھی بار یہاں پہ آیا ہے تو ریٹن ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو ایہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اب اس چیز کی آپ آپ سمجھ رکھی ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا بارہ بجے کے بعد کیوں کر رہے ہیں کیونکہ مومنٹ جو ہے بارہ بجے کے بعد ہوتا ہے ہے نا اب مان لیجئے آپ کا سکسٹ سینس ایسا بولا نو بجے اب دیکھیں دوسرا ہم سینیریو لے کے آتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ بارہ بجے کے بعد اگر رجیسٹنس کے نزدیک ہے مطلب سو ڈیڑھ سو پوئنٹ اپر سائڈی میں گیا ہے اور وہاں پہ رجیسٹنس ہے تو اسی سٹائک پرائز کا آپ کو پٹ لے لینا ہے اور اس سے چار سو پانچ سو پنٹ کا کال لے لینا ہے اور دونوں کے بیچ جب گیپ آپ کو ملنے لگے دو ہزار تینے جار جو بھی آپ نکل جاؤ اگر نیچے کہہ سو ڈیڑھ سو پوئنٹ اور وہاں پہ کوئی سپورٹ ہے تو وہاں سے اسی سٹائک پرائز کا کال لے لو اور اس سے کیا گروہ نیچے تین سو چار سو پانچ سو پوئنٹ ڈالا پٹ لے لو تاکہ کیا ہے بیلنس بنا رہے اور آپ کو کوئی چنتہ نہ ہو ایسل بیسل کی اور پروفٹ مل جائے اگین میں کہہ رہا ہوں سیدھا آپ اس کو مت کریے گا تھوڑا بیک ٹیسٹ کریے گا تھوڑا لائیو مارکٹ کے ساتھ دیکھئے گا کیسے چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے لکھئے پھر کریے ڈائریک آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے کیا پھر آپ پورا میرا کورس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ وہ سیکھ سکتے ہو مجھے واتس اپ کریے بہت نامینل فیض ہے دو دن میں ارنڈ کر لوگ دو دن میں نہیں ایک دن میں میرے حساب سے سید اچھا آپ دوسرے دوسرے سینیریو میں آتے ہیں دوسرا جو میں نے آپ کو ابھی میں بتانے چاہ رہا تھا اس میں ہم آتے ہیں آپ کو مان لیجئے لگا آپ کا سکھ سینٹ بولا صبح نو بجے اوپن ہوا پانچ منٹ کے بعد آپ کو لگا کی بھائی چلو مارکٹ جو ہے وہ اب جائے گا آج کیونکہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اوپر اوپر جا رہا ہے ہنہ آپ نے ایسا مست ایسے گنٹے کا ٹائم فریم لگایا اور دیکھا کیا بات ہے مارکٹ ابھی اوپر جا رہا ہے اور یہ ریجسٹنس تھا اس کو بھی بریک کر دیا ابھی یہاں سے سپورٹ لے کے اوپر جائے گا ہی جائے گا مان لیتے ہیں ایسا کیا آپ نے دوسرا بھی سینریو پکڑیں گے ویڈیو بھلے لمبا ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پتا ہے دیکھنے والے کو فائدہ ہوگا تو نو پانچ پہ اب لوجک سمجھئے گا نو پانچ پہ آپ آئے سات اجار چھ سو مطلب سیون فور سکس پور چل رہا ہے ٹھیک ہے اب کنفیوسن کیا بتا ہے میں ہندی میں بھی بولنے جاؤں تو مجھے ایسا لگی گا کچھ ساؤتھ والے میرے دوست ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور اگر انگلیس میں بولوں گا تو ابھی میں کیا کروں گا سدھ ہندی میں رکھوں گا سات اجار چار سو چو سٹھ تھا یہ تو یہاں سے آپ کو لگا کی مارکٹ جو ہے وہ اپ سائیڈ میں جائے گا اور ایک کو لگا ڈاؤن سائیڈ میں لائے گا چلی دونوں کا دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا ہوتا یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے اور ابھی تک کا لویسٹ پوائنٹ ہے تو دونوں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی جسٹ ہے نا آپ کو آپ کو سمجھا اس لیے کس طریقے سے دیکھنا ہے اب یہ سب میں آپ کو پتا ہوں گا آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کیسے چیک کرنا ہوتا ہے کیسے بیک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے انٹری ایگزٹ کیا ہے تو یہ ٹائم پہ آپ کرتے گا ہے یہاں پہ سات ازار چار سو کا پٹ لے لیتے اگر آپ کو لگا کی بھائی آہ نیچے جانے والا ہے اگر آپ کو لگا اوپر جانے آہ تو آپ کیا کرتے سات ازار چار سو کا کال لے لیتے پہلے کال کا دیکھ لیتے ہیں سات ازار چار سو کا یہاں پہ ہم کیا کریں گے کال لے لیں گے چلی آپ ابھی جائیے آپ ابھی ناستہ کر کے آئیے سات ازار چار سو کا یہاں پہ کال اور ہم کیا کریں گے سات ازار کا پٹ آپ چاہو چھے نو سو میں بھی جا سکتے ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں مومنٹ کم رہے گا وہاں پہ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو دونوں کا چارٹ اوپن کر لیتے ہیں اتنا جبرتہ سٹیٹیجی ہے آپ لوگ لائک بہت کم کرتے ہو شیئر نہیں کرتے ہو مزہ نہیں آتا کریے تو یہ آپ کو ملا کتے پہ ملا تھا تین سو بانوے اس کا آلموسٹ ہائی تو تین سو بانوے لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پہ چلیے ان کو ابھی ٹاٹا بائے بائے بول دیتے ہیں محنت کرتے ہیں تھوڑا مزہ آتا ہے ٹائپنگ کرنے مجھے پتہ نہیں سی ای کہاں پہ گھڑی دے ہم نے تین سو بانوے سے اجاب یہاں پہ سات ہزار کا ہم نے پی بھی لینا ہے تو وہ کتنے پہ لیں گے ہم چلیے کتنے پہ ملا ہوگا ہمیں یہ اس کا ہائیہ ونیٹی سکس کا ونیٹی سکس ہی پکڑ لیتے ہیں ونیٹی فائی پکڑ لیتے ہیں چلیے ونیٹی فائی کتنا اور دونوں کا ٹوٹل پانچ سو ستتر ہے نا مائنس پانچ سو ستتر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اوکے تو اب یہ لویسٹ پوائنٹ تھا کروڈ آئل کا لویسٹ پوائنٹ آسرہ ہائیسٹ پوائنٹ تھا آج کا ڈیڑھ بجے اوکے تو ڈیڑھ بجے دونوں کا ویلیو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ویسے تو اس سے پہلے یہ ہائی تھا بارہ چالیس پہ تو ہم وہی نوٹ کریں گے کیونکہ وہاں پہ جیدہ گیپ دکھا ہوگا تو بارہ چالیس پہ اس کا جو پرائز تھا وہ چار سو بیس تھا تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں چار سو بیس لکھ دیتے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ لوگ کتنا تھا بارہ چالیس پہ یہ کتنا تھا یہ دیکھیں آہ ون سینٹی فائی سینٹی سکس لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ سینٹی سکس اوکے تو ان دونوں کا ٹوٹل کیتنا ہوا پانچ سو چھیانوے فائی نائن سکس دیکھو انیس پوائنٹ تو آپ کو ویسے مل گئے بھائی اب اس کا اُلٹا کر لیتے ہیں کہ ابھی تک اس کا اگر اُلٹا کیا ہوتا تو ملتا کی نہیں ملتا تو اُلٹا کیسے کریں گے کیا کریں گے ہم نو پانچ پہ یہاں پہ آپ کو لگا تو ہم کیا کریں گے سات ہجار چار سو کا پٹ رکھ لیں گے روڈ آئل سات ہجار چار سو کا پٹ اور کول کتنے کا رکھیں گے سات ہجار آٹھ سو ہے نا اسی کے آس پاس کا ہوگا تھوڑا مہنگا ہے دیکھیں یہ فرق پیو ہونا چاہیے نا دیکھو تو سوبائس کا ہے تو یہ اگر ہم سات ہجار نو سو پہ جا رہے ہیں ہاں دیکھیں یہ پریمیم مہنگ ہیں اس کے تھوڑے ہاٹھ ہجار کا دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھو کے تو تھوڑا فائدہ ہوگا ہے نا آسوری اب میں نے بول دیا چار سو چار سو جدوری نہیں ہے آپ اپنے جیسا آپ سے چینج کر سکتے ہو ہے نا اوکے تو آپ فلائل سات ہجار نو سو کا دیکھ لیتے ہیں کتنا تھا یہ صبح نو پانچ پہ اوہ نیٹی سکس آلماسٹ اس کے برو بر نا اوہ نیٹی سکس ویڈیو بہت لمبا ہوگا آج بھائی مجھے بہت مطلب اچھا موڑ ہے آج بھائی سکھانے کا کیونکہ آپ لوگوں کا سپورٹ بھی ہے مجھے پتا ہے اور اٹھ دیکھیں گے بھی سات ہجار چار سو کا کہاں گیا بھائی یہ رہا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے تری فورٹی ایٹ اور ون سیونٹی تری فورٹی ایٹ اور ون سیونٹی ون سیونٹی اوکے تو ان کا ٹوٹل ہوا پانسو اٹھرہ اور اس کا ٹوٹل ہوا پانسو سولہ تو دو پوئنٹ صرف پروفٹ میں ہیں ہم یہاں پہ اگر ہم یہ چوز کرتے تو اچھا اب سٹائک پریس میں تھوڑا بہت اگر ہم ٹیفرنس کر لیتے تھوڑا سمارٹ ڈیسیزن لیتے تو ساہد فرق پڑ جاتا میری حساب سے یسا ہم آٹھ ہزار کے کول میں جاتے ہیں تو اس کا بھی نوٹ کر لیتے ہیں ون فیپٹی سیون پہ لیا ہوتا ون فیپٹی سیون سے یہ گیا ون فورٹی تھری ون فیپٹی سیون ون فورٹی تھری دیکھئے چار سو ستاسی اور چار سو اکیانوے تو پانچ پوائنٹ کا فرق ہو گیا ہے نا تو آپ دیکھیں سٹائک پریس بھی آپ کو اچھے سے چننی ہوتی ہے نا وہاں پہ تھوڑا دماغ لگائی ہے سات اجار تین سو کا اگر ہم پٹ کرتے ساری سات اجار پانسو کا حالانکہ وہاں پہ میری ساتھ سے پرائنٹ بھی نہیں تھا ہوتا نا ہاں بن سکتا ہے کوئی بات نہیں نزدیک ہے تیس پوائنٹ نزدیک ہے اسے تو اگر وہ ہمیں ملتا کچھ تھری سیونٹی سیون پہ تھری سیونٹی سیون اور اس کا آئی گیا تھا تھری نائنٹی سیون تھری نائنٹی سیون اچھا سوری ان کا ٹوٹل پانسو چونٹیس اور یہ ٹوٹل ہو گیا پانسو چالیس تو دیکھیں پانچ چھے پوائنٹ دو سے پانچ چھے پوائنٹ ہو گئے تو یہ اس طریقے سے بیک ٹیسٹ آپ کریے اب یہ آپ کو بس سمپل یہ ہی دیکھنا ہے رجسٹنس کے پاس اگر آ رہا ہے بارہ بجے کے بعد اب میں تھوڑا کچھرا نکال دیتا ہوں پروپر اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ہاں نا بارہ بجے کے بعد اب دیان دیجئے گا ایک منٹی لگے گا جا دہ نہیں لگے گا سمجھ جائے اگر سکیپ کر کے یہاں پہ آئے ہو تو واپس جاؤ ٹائم نکالو ویڈیو پورا دیکھو منا مزہ نہیں آئے گا دیکھئے بارہ بجے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہے رجسٹنس کہاں کاپ ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے ایک یہ دو ان کے بیچ کا انتر کتنا ہے رجسٹنس سپورٹ کے بیچ کا وہ نوٹ کر لیجئے اور یہ دیکھئے کہ سو ڈیٹھ سو پائنٹ کے بیچ کا آگا رہا ہے تو اس کو وہاں تک آنے دیجئے جیسے ہی وہاں پہ آیا تو وہ جو بھی پرائز ہے اس پرائز کا سٹائک پرائز لگا دو سو پائنٹ اوپر نیچے کر لو دیکھو کتنا مہنگا ہے کتنا سستا ہے کیا ہے کیا نہیں ابھی جیسے میں نے پریکٹیکلی بتایا ہے نا کیونکہ اس ٹائم پہ جو بھی آپ دیکھو اب مان لیجئے ابھی مجھے اگر یہاں سے پوٹ مطلب لگ رہا ہے گی یہ گرے گا سوری بڑھے گا کیونکہ اتنا اوپر آیا تو یہ اوپر آ گر سکتا ہے نا سیل ہوگا یہاں سے تو میں کہا کروں گا سات پانچ سو کا پوٹ کا پرائز دیکھوں گا چار سو کو کیا کرتا ہے نکال دیتے ہیں سات ازار کو بھی نکال دیتے ہیں یہ دیکھئے پوٹ آجا ترین سو کتنے پہ ملے گا مجھے ابھی یہ وہی بتاتا ہوں چلیے یہ تری سکسٹی تری پہ ملے مجھے ملے تین سو تری سٹھ پہ یہ ملے گا مجھے نا آپ یہ دیکھئے اچھا اب اس کو بچانے کے لیے اگر یہ میرے سے الٹا جا رہا ہے مارکٹ اگر نیچے نہیں اوپر جا رہا ہے تو میں کہا کروں گا اس کو کال لوں گا جیسا کہ ہم کہتے ہیں اس کو ہیچ کرنے کے لیے بھائی وہ سیکیورٹی کے لیے تو اب دیکھئے سات ازار آسور یہاں پہ آٹھ ازار کا ون سکسٹی پہ مجھے مل رہا ہے ون سکسٹی پہ سات ازار نو سو کا اگر ہم دیکھے تو ون نائنٹی تھری پہ مل رہا ہے اس میں وولیوم آٹھ سو اٹھا ون کا ہے اس میں وولیوم اگر ہم دیکھیں تو چار آزار چار سو چھوٹر کا ہے تو یہ سمارٹلی ڈیسیجن لیجئے اب تو میں اگر یہاں پہ ہوتا تو میں کیا کرتا میں سات ازار نو سو لیتا تو انہوں کا آپ کا دیکھیں ہائی لو کا مومنٹ بھی دیکھو کتنا ہے دونوں میں اس کے اندر ون نائنٹی سیون سے ون سیونٹی تھری ہے اور یہاں پہ اس کے اندر دیکھئے فیپٹی سکھ سے صرف تس پوئنٹ کا ہے وولیوم جادہ ہے لیکن مومنٹ کم ہے اور جب یہ بڑے گا تب ان سبھی میں جو مومنٹ ہے وہ آلماس سیم ہو جائے گا نزدیک کے جو بھی ہوں گے کیونکہ اگر یہاں سے سو پوئنٹ بڑھ رہا ہے یہ تو سمجھئے اس کے اندر جو ہے وہ وولیوم جادہ آئے گا اور مومنٹ بھی جادہ ہوگا کیونکہ لوگ تو کول میں پیسے ڈالیں گے نا بڑھ رہا ہے تو تو میں ابھی کیا کروں گا یہ لوں گا دیکھئے ابھی کہ اگر مجھے لینا ہے تو تری سکسٹی ٹو پیپٹی پہ مجھے یہ ملا اور ون سکسٹی ون تھرٹی پہ یہ ملا ہنا تری سکسٹی ٹو سوری تری سکسٹی ٹو فورٹی پہ مجھے کول ملا تری سکسٹی ون پیپٹی پہ یہ چلیا پٹ ملا دونوں کا تورٹل کتنا ہوا فائی ٹو ونٹی تری پنٹ سیونٹی تو اگر دیکھئے ان دونوں کے بیچ کا ٹوٹل اگر اس سے پندرہ پوائنٹ بڑھ جا رہا ہے تو پندرہ سو روپے ملیں گے اب اب بروکری جو ٹیکسیز کو دماغ میں سے نکالو بھائی کمپیٹیشن کا جمعنا ہے ڈسکاؤنٹ بروکری سبھی جگہ پہ کچھ نہیں لگتا ہے ایک دو پوائنٹ لگے گا بس بہت سے لوگ یار مجھے بولتے ہیں سر ٹیکسیز بروکری جو کتنا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بھائی وہ دیکھے گا بھی نہیں آپ کو پروفیڈ میں سوچیں آپ پندرہ سو روپے ملنے اس میں صرف سو ڈیڑھ سو روپے آپ کو دینے ہیں تو کیا پرابلم ہے اس میں اتنا اچھا آپ کو سب فیسیلیٹی بھی تو مل رہا ہے تو یہ اس کا پارٹ میرے حساب سے ٹو یا تھری میں بھی بھول گیا ہوں آپ دیکھ لیشئے کا اس کے بعد کا بھی پارٹ آئے گا سی ای اور پی بائی ایڈ سیم ٹائم اس سے پہلے میں نے اس ایک پارٹ تھا یہ دوسرا ہے میرے حساب سے اس کے بعد میں نے ویڈیو نہیں بنائے اس کے اوپر پیوٹ کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز بنائے ہیں کیونکہ یہ بہت سیمپل سٹریٹیجی ہے تو اب اس کے بعد بھی ایک پارٹ آئے گا جس میں اگر آپ کے پاس ایک لٹ کا ہی مارجن ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہو تو وہاں پہ بھی آپ ہیج کیسے کر سکتے ہو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو تو کم کرنا ہے اور کیا کرنا ہے تو ابھی دیکھیں آج دن کا اس کا سو پوئنٹ کا مومنٹ تھا اگر آپ کو کوئی نولیج نہیں تھا لیکن رائٹ پوئنٹ پہ آپ انٹری مارتے تو کوئی پرابل ہو نہیں لیکن آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا آپ نے تو نو بج کے پانچ منٹ پہ ہی لے لیا اور ایک سائیڈ میں آپ کو ملا کچھ اٹھا ہونیس پوئنٹ دوسری سائیڈ میں آپ کو کچھ ملا پانچ چھ پوئنٹ تو دونوں سائیڈ میں آپ کو تو پروفیٹی پروفیٹ ہے لیکن فرق یہ تھا میں نے جو آپ کو بولا کولپٹ کا وہ اب دیکھیں ابھی کیس سب سے تو یہ بیسٹ چل رہا ہے جب یہ بیسٹ نہیں چلے گا تو دیکھ لیں گے اس ٹائم پہ کون سا چل رہا ہے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا آپ کو کرنا گیا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے نوٹیفیکیسن کو آن کر دینا ہے اور ڈیلی میرا جو ویڈیو آ رہا ہے ایک ویڈیو ساڑھے نو بجے رات کو فکس آئی جاتا ہے وہ ویڈیو دیکھنا ہے بس اور میرے واتس اپ کے جو براڈکاسٹ بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کو ایڈیٹ رہنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تو بھائی بہت کوسیس کی ہے بہت محنت لگی ہے اس کے پیچھے آپ کو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کمنٹ اگر آپ کو کرنا ہے اچھا لگا کچھ کہنا چاہتے ہو تو کمنٹ کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو ویڈیو کو سبھی جگہ پہ کہ بھائی دیکھو انفورمیٹیو ویڈیوز ہیں کوئی بھی ایسا کنٹین ہو جو انفورمیٹیو فری میں ہو تو اس کو شیئر کرنا چاہیے سبھی کا فائدہ ہے اس میں بس تو ابھی ملتا ہے کل بھائی ویکنڈ ہے اچھے اچھے ویڈیوز آئیں گے دیکھنا آپ ٹھے